موسیقی سابق وزرعظم ظلفکار علی بھٹو کے پوتے محترمہ بینزیر بھٹو کے بتیجے ظلفکار علی بھٹو جنئر کے فنپاروں کی نمائش اسلامباد کی مقامی گیلری میں ہوئی جس کو بیڑا پار کا نام دیا گیا اپنے فنپاروں کے ذریعے ظلفکار علی بھٹو جنئر نے یہ اجاگر کیا کہ دریائے سین صرف بہتی ہوئی موجوں اور پانی کی روانی کا نام نہیں بلکہ یہ مسلسل کلام کرتی زندگی کا نام ہے جو صدیوں سے نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کی کوک سے کئی تہذیبیں مذاہد رسم و رواج رہن سین اور بودھ و باش کے انمول موتی جنم پا چکے ہیں یہ دریائے داستان سناتا زندہ ہوتا بندہ اور رواد دوا ہے اور اپنے قریب آنے اور محسوس کرنے والوں کو اپنی تاریخ اور تہذیب کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے فقط شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس محسوس کرنے جس تجو کرنے اور کچھ پانے کی لگن ہو تو یہ دریائے بہت کچھ مشاور کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار ہے زلفکار علی بھٹو جنئر کا کہنا ہے کہ یہ ایسی تحقیق ہے کہ جو دریائے سندھ کے شیر سکھر اور روڑی کے درمیانی خطے پر مشتمل ہے دریائے سندھ کے اس دس کلومیٹر کے حصے کا صوفیانہ متعلق اس کی تاریخ اور سندھ کی منفرد روایات کا بھی بغور مشاہدہ کیا گیا یہ پروجیکٹ ہے اس کا نام بلہن نامہ ہے تو بلہن ایک سندھی لفظ ہے جس کا مقصد ہے ڈالفن اسپیشلی جو انڈیس رفت ڈالفن ہے جو صرف پاکستان میں موجود ہے تو یہ ایگزیبیشن کوئی شہر کے بارے میں نہیں ہے یہ ایگزیبیشن دریائے سندھ کے بارے میں ہے اور دریائے سندھ اتھا پوائنٹ اف سکھر اور روڑی کے درمیان میں تو انہی شہروں کے بارے میں دریا کے کیا افیکٹ ہے ہمارے سسائیٹی پر، ہمارے ہسٹری پر، ہمارے انوائرمنٹ پر اور ہمارے مستقبل پر تو اسی جو جگہ ہے تقریباً دس کلومیٹر کے جگہ کے اندر ایک طرف ہے سکھر براج جو انگریز کے دور کے براج ہیں جہاں سے بیسکلی یہ بڑے بڑے کنالوں جاتے ہیں they take water to basically everywhere in sindh you can say which really drains the river تو بیسکلی سکھر براج کے بعد دریائے سندھ کے اندر پانی بلکل کم ہو جاتے ہیں and this becomes problematic for the people who live after سکھر براج so basically how does this one place have an effect on the whole province the next thing is before سکھر براج you have the Indus Dolphin Centre and سکھر براج is where the Indus Dolphin is the most numerous in Pakistan then you also have the Sadhu Bela Mandir then you have Bakhar Court جو جزیرہ پہ ہوتا ہے and then after that you have Ayub پل and Lansdowne پل ایک انگریز کے دور کے پل ہے اور ایک Ayub Khan IMF funded پل ہے پھر اس کے بعد خواج خزر کا استانہ ہے اور زندہ پیر جو مندر ہے تو اسی چھوٹا جگہ میں بہت سے چیزیں موجود ہیں جو تاریخیں ہیں جو مذہبی ہیں جو we have the barrage so this is agricultural this is irrigation so how does the river pull all of these factors in and so basically دریہ کی کیا اہمیت ہے جو کام آپ نے دیکھا تھا میں نے یہ ٹکنیک استعمال کی جس کا نام ہے سیاینو ٹائپ یہ ایک بہت پرانے قسم کی فٹوگریفی ہے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو فٹوگریفی کا ٹکنیک ہے وہ یہ ہی ہے and you don't expose the photographs in a dark room you expose the photographs in the sun اور جو کامکو جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کی ان کے بلو کلر ہے so that's why the photographs have a blue color I've also used embroidery I do the embroidery myself I love embroidery I love textile and particularly Sindhi embroidery so it brings the idea of that the fact that this project is rooted in Sindh and in this area so and I don't plan on working on any other sites this is a long term project that will I think take you know a long time to look at and I'm only I'm only looking at these sites on the river and no others gallery کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو جونئر کا آرٹ ورک بہت شاندار تھا جس کو خوب سراہا گیا تس کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس میں ہمارے بہت زیادہ historical چیزیں آ جاتی ہیں جسے ستن جو آستان خواجہ خزر جو آستان انڈس ڈالفن سینٹر ہے سکھر بیراج ہے اور یہ سارے کنالز ہیں یہاں پہ تو انہوں نے اس پورے ایریا پہ جو ویجول ایک ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے اور ان کی ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے تو اس پہ انہوں نے یہ سارے پیسز جو ہیں وہ بنائے ہیں جس میں انہوں نے ٹکسٹائل بھی یوز کیا ہے پرنٹ میکنگ، فوٹوگرافی اور ڈیفرنٹ میڈیمز کو کمبائنڈ کر کے اور ہمیں خوبصورت آرٹ ورٹس پیش کیے ہیں لوگوں کا ریسپانس بہت اچھا تھا اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیئٹ کیا اور بہت رونک لگی تھی اور سب نے ان کے کام کو بہت مانا اور ان سے وہ خود بھی بہت ڈاؤن ٹو ارث اور اچھے انسان ہیں اور انہوں نے اچھی طرح سارے اپنا کام ایکسپلین کیا تو لوگوں کا ریسپانس بہت اچھا رہا آتا رہا ہے اور روز ہماری گیلوری میں لوگ آتے رہتے ہیں ان کا کام دیکھنے کے لئے ظلف اکار علی بھٹو جنئر کے فنپاروں کو دیکھنے لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے جنہوں نے ان کے کام کی خوب تعریف کی